سہرا کے اونچے نیچے کچھے راستوں کو عبور کرتے ہوئے پیپرز پارٹی کی سینیٹر کرشنا کولی کے دھنا گام گاؤں ننگر پار کر پہنچے کرشنا کولی کے بھائی اور متحرک سیاسی کارکن ویر جی نے استقبال کیا نوجوان ننگر پار کر کا روائیتی ڈانس کرتے ہوئے گھر تک لے کر آئے کرشنا کولی کا گھر متی سے بنا ہوا ہے گھر کی سادگی دیکھ کر اس علاقے کی غربت کا اندازہ ہوتا ہے روپلو کولی کبیلہ کے غریب گھر میں پیدائی سے لے کر سینیٹ کے اونچے گھر تک کا سفر مشکل تو ہوگا بلکل کیونکہ ہمارا جو کبیلہ ہے بہت ہی گریب طبقے سے اندازہ ہمیشہ ہاری مزدور اور اس طرح کے انہوں نے کام کی ہے تو آگے نکلنے کے مارے پاس تل کوئی مواقع ہمارے پاس نہیں تھے اور ہماری جو آواز تھی وہ یہاں گاؤں سے آگے دوسرے گاؤں تک بھی بڑی مشکل سے پہنچتی تھی تو اس طرح کے حالہ تھے ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں تھی تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور ہماری حقوق کیا ہے کیسے انس کو آسل کرنا تو دور کی بات ہے بل ہماری حقوق ہے کیا وہ بھی معلوم نہیں تھا سب سے مشکل ترین مرحلہ کون سا آیا ایجوکیشن آسل کرنا ایک دوسرے سکول سے دوسری سکول جانا پھر وہاں سے ایجیسٹ ہونا پھر بچوں کے ساتھ جو کلکلکس ہیں بچوں اور والدین کا سلوک کیسا ہوتا تھا ایک غریب بچے سے وہ آپ کو معلوم ہے کہ غریب بچے کے ساتھ کیونکہ میرے ساتھ جو بڑے بڑے لوگوں کے بچے تھے اور لڑکیوں میں تو میں صرف میں غریب گرانے صرف میں ایک لڑکی تھی مطلب کہ وہ اپنے کےٹیگری کے لوگوں سے بات کرنا اور ہم اپنی کےٹیگری میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کسی سے مطلب جادہ فری ہونا اور ان سے بات کرنا جیسے ہم دو سیل یاگر آپس میں بریک ہوتی ہے تو ہم کوئی چیز رگرہ لے کے آپس میں بانٹ مل بانٹ کے کھاتے ہیں تو اس طرح بھی نہیں ہوتا تھا میں اپنی طریقے سے لے کر جا کے الگ سے بیٹھتی تھی وہ الگ سے اپنی کلکس کے ساتھ جو اپنی اسٹیج کے جو لگ تھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کیا اساتذہ کا رویہ بھی غریب اور امیر بچوں کے ساتھ مختلف ہوتا تھا؟ نہیں وہ تو اتنا نہیں ہوتا تھا ٹیچرز اتنا وہ اچھے طریقے سے بہت کرتے تھے کہاں بچپن اور لڑکپن میں مزدوری اور کاشتکاری اور کہاں سینٹ کے ایوان میں تقریریں نئی تبدیل شدہ زندگی میں مزا تو آتا ہوگا؟ بلکل بڑا مزا آتا ہے کیونکہ وہاں جب بچپن میں اسکولز جاتے تھے اسکولز کے باپس آکے کھیتوں میں والدین کے ساتھ کام کرتے تھے پھر رات کو بیٹھ کے باتی جلا کی اس میں جو ہمورک ہوتا تھا وہ کرتے تھے ابھی تو صبح 8-9 بجے اٹھ رہے ہیں دس بجے سینٹ میں سیشن ہوتا ہے دس بجے دو بجے آرام سے جاتے ہیں دو تین گھنٹے وہاں بیٹھ کے پھر آکے باپس بیٹھ جاتے ہیں تو مزا تو ہے اپنی جگہ بی بی سی نے بیس سو اٹھارہ کی طاقتور اور باثر خواتین کی فیرست میں شامل کیا اس کا کریڈٹ کس کو دیں گی؟ آپ کی کامیابی میں آپ کے شہر کا کردار ہے؟ ماں باپ کا یا کسی اور کا؟ اس میں کسی ایک کو دینا میرے لیے بہت مشکل ہے اس میں کافی لوگوں کے میرے والدین کا بڑا سپورٹ ہے بھائی کا ہے سسرال کا ہے میرے اسپینٹ کا بہت بڑا سپورٹ ہے اس کے بعد ہمارے چیئرمن بلال بوٹو صاحب کا بڑا سپورٹ ہے انہوں نے مجھے آگے لے کے آئے تبھی آگے دنیا میں میرا نام ہوا ہے اور آگے بی بی سی تک پہنچی ہوں صرف انتالیس سال کی عمر میں سینٹر بن گئی ہیں آگے کیا ارادہ ہے؟ کیا وزیر بنے گی؟ ابھی سوچا نہیں ہے جیسے سینٹر بنی ہو انشاءاللہ ایک دن وزیر بھی ضرور بن جاؤں گی سیاست میں تو مقام حاصل کر لیا گھرداری بھی کرتی ہوں گی کھانا کون سا اچھا بنا لیتی ہے؟ میں بریانی اچھی پکاتی ہوں اور مجھے پسند بھی ہے تو میں بریانی جب دل کا تک بریانی پکا لیتی ہوں اور وہ بھی کھاتی ہوں اور کچھ نہیں پکانا آتا ہے اور آتا ہے لیکن اچھا نہیں آتا جتنی بریانی پکاتی موسیقی بھائی ویر جی بھی ٹانس میں شریک ہوئے بھائی ویر جی بھی ٹانس میں شریک ہوئے موسیقی موسیقی آٹھ بھی پانی بھرنے کے لیے قریبی کونے پر جانا پڑتا ہے ہاں حالات میں اتنی تبدیلی ضرور آئی ہے کہ اب کونے سے خود پانی نہیں نکالنا پڑتا بلکہ سولر پرانٹ کے ذریعے پانی باہر نکلتا ہے موسیقی موسیقی شاید بچپن کا کوئی وقت ہوگا جب بچپن میں اسی طرح پانی بھرنے آتی ہوں گی کیا اب تھار کی عورتوں کے لیے کچھ سوچ رہی ہیں کہ وہ اس طرح سے یہ بوجھ نہ اٹھائیں بلکل میں اسی پر میرا مین پوکس میں ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ اور پانی پر تو ابھی میں پانی پر اس میں کام کر رہی ہوں اور جہاں ڈیپ واٹر پانی جاں بہت دیپ چلا گیا تو وہاں سولر پمپ وہ لگا رہے ہیں کتنے پمپ لگائیں آپ وہ ابھی چالیس دیئے ہیں یہاں پہ اور کتنے لگائیں گی میں کوشش کروں گی کہ ہر گاؤں کو دے سکو یہ مستقل حال تو نہیں ہے مستقل حال کیا ہے آپ کی نظر میں مستقل حال یہ ایریا ایسا ہے کہ یہ مستقل حال روننا بہت مشکل ہوگا کیونکہ آپ یہ زمین دیکھ رہے ہو ایسی زمین میں نہری پانی تو آ نہیں سکتا تو پائپ کے ذریعے ہم لوگ دے سکتے ہیں تو اس میں بڑا بہت کونسٹلی ہوگا اور اس میں بڑا ٹائم لگے گا ایریا بہت بڑا ہے وہاں سے آنے جانے میں اور ڈیم سندھ گرم نے کافی بنائے ہیں لیکن یہ مسئلہ ہے کہ پانی وہ بارشی ہوتی نہیں ہے تو ڈیم پانی کہاں سے آئے تو یہ پرابلم ہے آپ نے کرشنا کو پڑھانے میں آپ کے ذہن میں کیا تھا کیوں پڑھایا تھا میں درنگر میں رہتا تھا میں بلگور گریب تھا میرے گر میں آٹا بھی نہیں تھا میں بچہ پڑھا ہوں تو میرا ٹھیک ہو جائے گا میں بیجی کو پڑھایا کشنے کو ساتھ بیجتا تھا میں بیجی چھوٹا تھا کشنے پڑھی سی تو دونوں بھائی جاؤ پڑھ کے پڑھ سے پڑھا ہوں تو میں اگر چھوٹا ہوں کو پڑھا تھا پڑھتا پڑھ اپا پڑھتا پڑھتا نہیں سو کشنے پڑھ گئیں تو ایک دن کیا تو ماہشترانی کین لگی وہ مشاہدی سی ماہشترانی بھی ہماری تھی وہ کہاں بابا آپ کی بچی نام داخل کراؤ تو پڑھ جائے گی اسیاد میں بچہ کریں پھر داخل کر لیا پھر پڑی مٹ کر کے پھر میں شادی کر دی کشیشنہ کی پھر میں نے سوچا تھا میرا بچہ آگر وجہ ہوئے تو میرے لئے ٹھیک ہوئے گا تو سدری کا سارا دکھ ہمارا مٹ جائے دور ہو جائے گا تو ہوئے دکھ دور کے نہیں ہو گیا چکرہ میرا ویجی وکیل تھا کشنا ادھر کماتی تھی تو ہمارا دکھ دور ہو گیا پھر کشنا کیسی لڑکی ہے کیسی بیٹی ہے اور ماں اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے ہمیں سوچے تو کشنا ساڑا پڑھا تو ویجی نان کشنا ساڑا پڑھ شے بوٹا تشے پس موٹے کو کنا کرے یا تھی موٹے مل چے ہی ہونے ہمارے دوائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں جوپڑوں میں رہے اور بس ایک امید پیدا ہوئی کہ ہم بچوں کو پڑھائیں تو ہمارے دکھ درد ہو جائیں ختم ہو جائیں گے اور یہاں پڑھائی کا کانسپٹ نہیں تھا تو بچے پڑھیں گے تو اسکول بن جائے گا یا کچھ نہ کچھ کر دیں گے تو گاؤں کے لیے اور لوگوں کے لیے تو ہم نے سوچا تھا اور وہ ہی ہوا ابھی بھی ہماری امیدیں ہیں اور ہماری دعائیں ہیں کہ اور آگے بڑھیں گے اور اور بہت کچھ کریں گے کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیٹی سینیٹر بنی ہے سینیٹ کہاں پر ہے کیا کرتی ہے وہاں جا کر کے کچھ نہیں پتا اور موڑا بڑھائی کا نوک رہے زیڑے موٹے ہی نوک رہے زیڑے ہی ہم کو کیا کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں ہم تو لوگ کہتے ہیں آکر مبارک بات دیتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کی بڑی نوکری لگ گیا یہ نہیں پتا کیا ہے یہ نہیں پتا ہے وہ کین ٹھیک تا نا پڑھا لوٹوں کو آپ اسلام آباد گئی ہیں دیکھنے جا ہاں جا وہ تھے لئے اسلام آباد گئی تھا سینیٹ دیکھی ہے ہاں 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 کرشنا بیلاتین گیا تھا نزاز مرسل رہن گیا تھا جاد میں بیٹھ کی گیا تھا ویر جی آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں بہن کے ساتھ کتنی آپ کی سپورٹ تھی بہن کو آگے بڑھانے میں بیسکلی کرشنا جو ہے اس کا بھی پڑھنے کا شروع اس طرح ہویا تھا کہ میں چھوٹا تھا میں ڈرتا تھا تو راستوں میں جب جا پڑھنے کے لیے جاتا تھا کتے تنگ کرتے تھے تو میں کرشنا ہوں کہتا تم ساتھ چلو تو وہاں جا کے بیٹھے بیٹھے اس نے پڑھنا شروع کر دیا تو وہ لوگ جو ہیں وہ بابا کو تانے دیتے تھے کہ تمہاری بیٹی تم پڑھنے کے لیے اسکول بیجتے ہو تمہیں بدنام کرے گی اور تم کل شادی ہو جائے گی تو اپنے میاں کے گھر چلے جائے گی تو تم خامخواہ اتنا خرچہ کر رہے ہو یا پھر بیٹی گھر میں تھوڑا کام کر لے گی تم مزدور ہو دو پیسے وہاں سے مل جائیں گے تم خامخواہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اور بچی کو پڑھنے بیجتے ہو کیا تمہیں فائدہ ہوگا لیکن بابا نے کہا کہ اور ہم سب نے مل کر کہا کہ نہیں بس پڑھیں گے مشکلاتیں ہم نے دیکھی تو ہم نے سوچا کہ سوشل ورک کریں اور سماج میں کوئی تبدیل لے آئے تو وہ پھر ہم نے شروع کیا پھر پولٹیکل ورک شروع کیا اور چلتے چلتے پھر ہم نے پولٹیکس میں انوال ہو گئے اور یہی جو نگر پارکر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں یونین کانسل جو بہرانو ہیں اس میں دوزار پندرہ میں ہم نے انڈیپنڈنٹ الیکشن لڑا تو ہمارے مقابلیں پیپلز پارٹی بھی تھی اور اربار گوب بھی تھا تو ارباب گروپ اور پیپلز پارٹی دونوں کو ہرہا کے میں انڈیپنڈنٹ ہمارا پورا پینل جیتا یہاں پہ اور میں یو سی کا چیئرمن ہوں یہاں اور وکیل بھی ہوں آپ پیپلز پارٹی جائن کر لی کیونکہ ہم جمہوری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور جمہوری سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں پھر ہمیں اس زاویے سے سب سے بہتر میں پاکستان پیپلز پارٹی لگی اور پھر پیپلز پارٹی نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا خاص طور پر بلاول چیئرمن صاحب جو ہیں انہوں نے سپورٹ کیا اور پھر کرشنا سینیٹر بن گئی کرشنا کیسی بہن ہے بطور بھائی کیسے دیکھتے ہیں میرے پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی کہ مجھے ایک سال کیلئے جیل میں جانا پڑا تھا تو وہ ایک سال جو میں نے جیل میں گزارا سینیٹر جیل ہیدراباد میں تو اس میں کرشنا روزانہ میرے لئے کھانا لے کر آتی تھی تو میں کہتا تھا اس کو کہ کبھی کسی کو بیج دیا کرو کسی لڑکے بچے کو یہاں بٹھاتے ہیں کہ وہ روزانہ اس نے کہا کہ نہیں میں خود آؤں گی تو وہ جو ایک سال پورا میں نے جیل میں گزارا ایک سال روزانہ ڈیلی کرشنا میرے لئے کھانا لے کر جیل پہ آتی تھی تو مجھے بہت فقر ہے اپنی بہن پہ صدیوں پرانے رواج کے مطابق لکڑیوں کے چولے پر خود روٹی پکائی کھانا کھانے کے لیے تھارک کی مشہور رلی چادر نیچے بچھائی گئی تھارک روایتی کھانے کڑی مونکی دال کیر کا سالن والوارا اور باجرے کی روٹی کے ساتھ توازو کی گئی گھر میں پانی سٹور کرنے کا بہت ہی دلچسپ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے زمین کے اندر گڑا بنا کر اس کو پانی کی ٹینکی کا رنگ دے دیا جاتا ہے اور پھر بوقت ضرورت اس سے پانی نکال لیا جاتا ہے والدہ کے ساتھ حیدر آباد سے اسلام آباد منتقل ہو گئے کتنی تبدیلی محسوس کی نو کتنا پیار کرتی ہیں آپ سے اور سب سے زیادہ کس سے کرتی ہیں مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں آپ کو کیسے پتا جلا کہ والدہ اتنا پیار آپ سے کرتی ہیں میں اپنی امی کو اچھی طرح جانتا ہوں میں دل کو پڑ سکتا ہوں اچھا وہ کیسے بس ہے خودی چھوٹی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ بھار کے بھائی سے آپ بھائی کو آپ زیادہ پیار کرتی ہو ہمیں کم کرتی ہو میں نے کہا ایسی بات نہیں نہیں میں نوٹ کرتی ہوں میں کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی آپ کہیں بھی جانا ہو تو بھائی سے پہلے پوچھتی ہو ہمیں ہمیں ہمارا دیکھتی ہو تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ آپ بھائی کو زیادہ پیار کرتی ہمیں کم کرتی ہوں پاکٹ منی کتنی ملتی ہے میں ویسے پوکٹ میں لیتا نہیں ہوں کیوں بس اچھا نہیں لگتا کچھ تو کچھ تو لے کے جاتے ہوں بس ویسے دے دیتے ہیں بیس روپے سلم اور جبر کے نظام کے باوجود آپ نے تعلیم حاصل کی مگر زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ کم آیا؟ جب ہم لوگ ایڈیوکیشن حاصل کر رہے تھے اور جب تیسری جماعت میں آئے اور ہم کسی دمیدار کے پاس باؤنڈ ہو گئے تھے تو ہمارا اسکول آنا جانا ہمارا روک دیا گیا تھا کیا آپ کو بقاعدہ قید کر لیا تھا؟ نہیں قید نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے باؤنڈ کیا تھا کہ آپ کو بس کھیتوں میں کام کرنا ہے اور اپنے والد کو کھیتوں مزگون کے ساتھ کام کرنا ہے کھیتوں میں اور اسکول نہیں جانا ہے آپ کو کیا کبھی سوچا تھا کہ ہاری کے گھر پیدا ہونے والی دھر کی لڑکی اور کوہلی خاندامز کی لڑکی کبھی سینیٹر بن جائے گی؟ سینیٹر کا تو نہیں سوچا تھا لیکن ہا یہ سوچا تھا کیونکہ میرے باپا کا خواب تھا کہ انہوں نے بڑی جدوجہد کی تھی میری جوکیشن کے لیے تو ان کا خواب تھا کہ میں میری بیٹی کو بڑی افسر بنے گی تو اسی لیے میری جدوجہد تھی کہ میں میری باپا کا خواب جو ہے مجھے سچا کرنا ہے اور کوئی بڑی پوسٹ پر میں کوئی جاب کروں جا کوئی بڑی افسر بن جاؤں جو ان کا خواب تھا تو اس کی لیے میں جدوجہد کر رہی تھی لیکن سینیٹر تک پہنچنا پراوس تک پہنچنا یہ کبھی نہیں سوچا تھا عام طور پر تو لڑکی کی شادی ہو جائے تو اس کا تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کی پراغرس یا ترقی رک جاتی ہے آپ نے شادی کے باوجود تعلیم بھی جاری رکھی اپنی زندگی کو آگے بڑھایا یہ کیسے ممکن ہوا بچے چھوٹے تھے گھر کا کھانا کون پکاتا تھا تعلیم کس وقت حاصل کرتی تھی یونیورسٹی کالج کس وقت جاتی تھی وہ بہت مشکل تھا کیونکہ میرے ساس حسور جو مرپکاس میں رہتے تھے ہم لوگ میرے دیور تھے اور ہم لوگ مہدر آباد میں رہتے تھے تو پھر لوگ خود ہی کھانا بگرہ بنا کے کھاتے تھے تو پھر یہ تھوڑا تھوڑا مشکل ہوتا تھا پھر بچے بھی تو کنٹرول کرنا پھر کبھی میرے میاں گھر پہ ہوتے تھے کبھی میرے گھر پہ ہوتے تھے بچوں کو دیکھ بال کے لیے کبھی وہ کھانا بناتے تھے کبھی میں کھانا بناتے تھے تو اس طرح کر کے کچھ جنگ لڑی کچھ جدو جادی کی تو جیسے پھر آگے کچھ اللہ نے الپ آپ کا جو کوہلی قبیلہ ہے عام طور پر سب سے نیچے کی ذات سمجھا جاتا ہے دلت سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے ایک ہیرو بھی ہوئے ہیں روپلو کوہلی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف 1857 میں جنگ لڑی تو آپ کیا ان سے انسپائر ہیں ان کے بارے میں سنا ہے آپ نے بالکل روپلو کوہلی ہمارے ہیرو تھے ان کے جو جدو جاد ہے وہ ہماری کوہلی کمیونٹی کیلئے فکر کی بات ہے اور ہمارا کوہلی کمیونٹی کا سر انہوں نے فکر سے بلند کیا ہے اور جو کوہلی کمیونٹی ہے وہ بلکل ہے وہ ان کو دراؤڑ یہاں سے دنے کہا جاتا ہے اور یہ ہزاروں سالوں سے یہاں کے درتی کے رہنے والے رہنے والے ہیں تو اور جو دلت جو آپ نے لگ جو آپ نے ورڈ جو یوز کیا وہ انڈیا میں کہیں میرے خیال انتا کوئی تحریک چلی تھی وہ یہ وہاں پہ تھا یہاں پہ میرے خلال اس طرح کوئی نہیں تھا اس طرح کی دسکرمیشن تھی یہ ایک ورڈ وہاں سے مائیگریٹ کر کے انڈیا سے آیا ہے اور میں اس کو نہیں مانتی ہوں اور کیونکہ ہم یہ بہت دور نہیں رہا ہے ہم ابھی برابری کے بنیاد پہ برابری کی بات کرتے ہیں انسانی حقوقی کی بات کرتے ہیں تو میرے خلال میں اس طرح کی ورڈ مجھوز کر کے کسی کمیونٹری کو نیچے دکھانا کسی کبیلی کو نیچے دکھانا میرے خلال میں جیسے بالکل ہے تو میں اس کو نہیں مانتی ہوں عمر کوٹ میں واقعات ہر لا جائیں نائنٹین نائنٹی فور میں ہماری شادی ہوئی تھی میں تو اسٹوڈنٹ ہی تھا کالیج سے میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا یہ بھی نائنٹھ کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اسے سمجھے کہ چائلڈ میرے جی تھی جب یہ سینیٹر منتقب ہوئی تو بلکل ہم دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کسی یہ ہو گیا یہ پارٹی کی بلاولپٹو صاحب کی بڑی مہربانی ہے جو انہوں نے بلکل میریٹ پے اور نائنٹ کیا ان کو بچپن سے یہ سماجی کاموں میں ایکٹیو تھی میں نے ان کو ایکٹیو دیکھا بہت جب کشمیر میں یہ اتھ کوئی کایا تھا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا گھر میں میری نائنہ جاب تھی تو انہوں نے پورا جو گھر کا سامان تھا وہ ڈونیٹ کر دیا تھا کیمپ لگی ہوئی تھی پاکستان آرمی کی ہمارے گھر کے پاس تو یہ گھر کا سامان اٹھا کے دے کر آ گئی یہ باہر چلیں گئیں لیتھوینیا میں ان کی ڈیلیگیشن سینیٹ کی طرف سے واپس آ کر بہت سب کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے گفت لے کر آئیں سب کے لیے میری لیے بھی گھڑی لے کر آئیں بچوں کے لیے بھی بہت ساری گفت لے کر آئیں وہاں سے تھر میں پیدا ہوئیں حیدر آباد میں پڑھیں اب اسلام آباد چلی گئیں شہروں اور دیہات میں کتنا فرق ہے یہ تھر کتنا پسماندہ ہے شہر کتنے ترقی ہیں میں تھر سے ڈائرکٹ ہیدر آباد بھی نہیں پہنچے اس سے پہلے میں نے تقریباً آٹھ دس سکول میں نے شیفٹ کی ہیں چینج کی ہیں مختلف آٹھویں جماعت تک میں نے پڑھ دیں اتنے سکول کیوں بدلے وہ اس لیے کہ بابا تھے ہاری اور وہ کبھی کسی زمیندار کے پاس تو کبھی کسی زمیندار کے پاس کیونکہ وہ ایک جگہ تو ہاری ہوتے نہیں ہیں کوئی اچھا زمیندار ہوتا پھر ٹھیک پاتے ہیں ورنہ ایک سال کے بعد زمیندار کہتے ہیں کہ اب جائے اب اپنی مرضی سے جب ہمارا اتنا کرزہ ہے آپ ہمیں پی کر دیں اور آپ اپنی مرضی سے جا کے ہی اور رہے ہیں کتنا فرق ہے اسلام آباد میں اور یہاں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے دین رات کا فرق ہے بڑا فرق ہے ہم تصویر نہیں کر سکیں جا تھرپارک کے لوگ وہاں آتے وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی کوئی اور ہے بلکل بن سکے گا بس اس کو تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے تھوڑی ایجوکیشن کی ضرورت ہے اس پر کیونکہ ایجوکیشن ہمارے پاس ہوگی تو ہم ناممکن کو ممکن کر سکتے جیسے میں تھرپارک سے وہاں اسلام آباد تک پہنچی ہوں تو اور بھی ہمارے بچے آئیں گے بچی آئیں گے تو وہ آکے اپنی تھر کو آکے ڈیولپ کریں گے تو ظاہرہا ایک دن تھرپارک سے اسلام آباد سے کم میرے خیال میں نہیں ہوگا آپ نے عمرانیات میں ماسٹرز کیا آپ کی تعلیم نے آپ کو آگے بڑھنے میں سینیٹر منتخب ہونے میں کتنی مدد کی بہت زیادہ وہ اس لیے کہ پہلے جب باروی تک میں نے پڑھا تھا تو میں نے اس کے بعد پھر سوچا تھا کہ اب میرے چار بچے ہو چکے تھے باروی تک تو میں نے سوچا کہ ابھی آگے پڑھ کے کیا کریں گے بچوں کے آگے اس کی دیکھیں گے اور ان کی تعلیم وغیرہ اس کی توجہ جاتے ہیں لیکن پھر میں ایک لیڈرشپ کی کورس کیا اسلام آباد میں دیکٹر فوجیہ ساید ہماری وہ آئی ہوئی تھی ہیدر آباد میں تو انہوں نے کہا کہ آپ لیڈرشپ کی قوالٹیاں مجھ نظر آتی ہیں اور آپ اسلام آباد آئے تو وہاں لیڈرشپ کی ٹرننگ ہوتی ہے وہ دو ماں کی ہوتی ہے تو وہ پر ٹرنڈ کریں تو میں وہ وہاں گئی میری بیٹی تھی ڈیڈ سال کی تھی میں وہ ان کو چھوڑ کے یہاں آدھر آباد میں اور میں وہاں لیڈرشپ کی ٹرننگ کریں وہاں پس آگے پھر مجھے فیلوا کہ میں ہم اپنے جو یہ زمینداروں کے پاس یہ غلامی کر رہے ہیں اور یہ برداشت کر رہے ہیں وہ ہماری زندگی نے لیکی ہے کہ ایک غلامی ہے تب مطلب فیلوا کہ یہ ایک غلامی ہے تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے تو پھر میں نے آگے اس پہ کام کرنے کے لیے مجھے بارمی تک ایڈوکیشن کافی نہیں تھی آگے کام بھی کرنا تھا تو میں اس میں مینومن سوشلوجی لیا میں نے کہا کیونکہ سوشل سیکٹر سے اس میں زیادہ اس کا تھا جب آپ نے ماسٹرز کیا تو کتنے بچے تھے چاری میرے چاری بچے چار بچوں کے سمیت آپ نے بارمی کے بعد ساری تعلیمات تو کون لوگ آفٹر کرتا تھا بچوں کو میرے میاں وہ دیکھ بال کر لیتا میں کالج چلی جاتی تھی جنسٹی چلی جاتی تو وہ دیکھ بال کر لیتا چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی ارمانوں کا خون ہوا پڑتے پڑتے زندگی گزر گئی کبھی سوچتی ہیں کہ ذاتی خوشیاں کم ملیں پہلے تو نہیں سوچتی تھی لیکن اب سوچتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کس عمر میں میرے شادی ہو جب شادی ہوئی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے زندگی میں کس چیز کی کمی سب سے زیادہ محسوس کرتی ہیں کوئی ایسی خواہش جو پورا کرنی چاہتی ہوں اور ابھی ہوئی نہ ہوں وہ ہماری کمیونٹی میں گلز ایجوکیشن کی کمی ہے وہ محسوس کرتی ہوں کہ میں آج کہیں بھی جاتی ہوں تو ہماری کمیونٹی کی مجھے کہیں کوئی لڑکی نہیں ملتی کہیں کسی آفیس میں نہیں ملتی کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملتی دولت روپیہ پیسہ تو بہت کم دیکھا ہوگا اب ماشاءاللہ بہت بہتر حالات میں معاشی حالات میں زندگی گزار رہی ہے کیا سوچتی ہیں مستقبل میں کتنے پیسے ہوں آپ کے پاس پیسے روپیوں اور دولت کا نہ پہلے کبھی خواب تھا نہ بھی ہے کہ میں میرے پاس زیادہ ہو بس زندگی گزار رہی ہے یہ کافی ہے وطور سینیٹر کتنی تنخواہ ملتی ہے ونیٹی ہے ایک لاکھ اسی ایک لاکھ اسی دار ہے تو وہ میں اپنا گرچہ خرچہ وغیرہ کر کے پھر کبھی کمیونٹی میں آتی ہوں تو کبھی بچوں کے لئے کچھ لے کے جاتی ہوں کبھی دودھ کے پکیٹ یا کبھی کچھ اس طرح کی چیزیں وہ لے کے وہاں گاؤں میں جا کے پاند دیتی ہوں کمیونٹی کا درد اور آپ کا مشن اپنی جگہ لیکن آپ کی ذاتی خواہشات اور ذاتی پسند نہ پسند تو ہوگی کس رنگ کے کپڑے پہننا اور کیسے کپڑے پہننا پسند کوئی خاص پروگرام ہو تو میں اکثر چاہتی ہوں کہ میں اپنی جو کلچر ڈیس ہے وہ پہنوں میں پہلے یہ ڈیس پہن کے جب اسلامباد جا کے کسی پرگرام جاتی تو لوگ پوچھتے تھے کہ آپ انٹیا سے یوں کیونکہ ان کو یہی تک معلوم نہیں ہے کہ اس طرح کی کلچر بھی سندھ پاکستان میں ہے یا اس طرح کی لوگ بھی پاکستان میں بلے کلر میں پہنتی ہوں زیادہ تر اور زیورات کیسے پسند ہیں جلڑی چوک نہیں ہے اتنا یہ جو تھو آہ یہ آج پہن کے آئے وہ جلڑی میں بہت ہی مطلب نہیں پہنتی اور یہ کیا پہنا ہوگا یہ کسی نے گفت دیا تھا وہ بھی آج پہن کے آئے بہادر ضرور ہیں مگر فطرت سے تو نہیں لڑ سکتی کاکروچ اور چوہوں سے تو ڈر لگتا ہوگا نہیں میں نہیں ڈر تھی مارتی نہیں کسی کو روتے دیکھیں تو تسلی دیتی ہیں یا ساتھ خود بھی رونے لگ پڑتی ہیں دونوں کرتی ہوں تسلی بھی دیتی ہوں ساتھ میں رونے بھی پڑ جاتی ہوں کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کسی کو تکلیم میں دیکھوں دیکھوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کیا یاد ہے آخری بار کس بات پر رونا آیا جب سینیٹ میں میرا نومینیشن وہ الیکشن جب ہو رہا تھا تو میرا نام جب آیا کہ آپ نے اتنے وانٹ لی اور آپ چیت گئے ہیں تو اس وقت مجھے رونا آیا تھا اور وہ خوشی کے آس ہوتے گھار واپس پہنچی اپنے پڑوسی تربو کوہلی کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت کرنے پہنچی شادی میں دلہ دلہن کی مذہبی رسومات ادا کی گئیں سہلیوں کے ساتھ شادی میں راسوارہ ڈانس بھی کیا کرشنا کماری سے کیشو بھائی کا نام کیسے پڑ گیا وہ گھر میں بلاتے تھے کیشو بھائی تو جب پیار میں بلاتے تھے تو جب اسکول میں بابا ایڈمیشن کے لیے گئی تو وہاں پہ وہی نام لکھوا دیا تھا تو میرا نام اوفیشلی ڈاکیمنٹس میں کیشو بھائی ہے لیکن میرا نام کرشنا تھا تو لوگ باہر مجھے سارے کرشنا کہتے تھے تو ابھی میں کرشنا کے نام سے لوگ جانتے ہیں لیکن ڈاکیمنٹس میں کیشو بھائی ہے آئیڈیل تھرپارکر کے بارے میں آپ کیا خواب دیکھتی ہیں کیسا ہونا چاہیے تھرپارکر میں دیکھتی ہوں کہ آگے فیچر میں تھرپارکر ایسا ہو کہ حراب براہ ہو ہر گاؤں میں پانی ہو ہلتھ کی سہولت ہو ہر گاؤں میں اسکول ہو بچیاں اسکول جاتی ہوں اور یہاں کی جو بچیاں ہیں وہ آگے پڑھ کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کریں اور جیسے میں آگے پہنچی ہوں میری طرح وہ بھی مطلب میری طرح اور بھی زیادہ کرشنا پیدا ہوں تھرپارکر سے اور آگے جا کے اپنا نام روشن کرے اپنے تھرپارکر سے نام روشن کرے میں یہ جاتی ہوں عام تصور یہ ہے کہ سماجی خدمت کار یا کارکن جب اسلامباد چلے جاتے ہیں تو اپنے علاقوں کو بھول جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو بھول جاتے ہیں کہیں آپ بھی تو ایسی بے وفا ثابت نہیں ہوں گی اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جاؤں کیونکہ آپ کو پتا ہے سینیر کا کام جہاں پر فیلڈ میں نہیں ہوتا وہاں اسلامباد نہیں کام ہوتا لیکن میں صرف سیشن کے دوران وہاں ہوتی ہوں اور اس کے علاوہ جب بھی چھوٹی ملتی ہے وہاں سیشن کے علاوہ میں درب وہاں سے درب اپنے کمیونٹی میں وہاں کیونکہ میری کمیونٹی سندھ میں کافی ڈسٹکس میں رہتی ہیں تو کبھی کون سے دسٹک میں ابھی آگے نکل گئے ہوں تو میں ان کو بھول جاؤں گی جب تلویے فیل ہونے نہیں دیتی ہوں تو میں ان کے ساتھ ہی رہنا جاتی ہوں سینیٹ تو عام طور پر بہت ہی پروفیشنل اور تجربہ کار لوگوں کے جانے کی جگہ ہے آپ نا تجربہ کار ہیں آپ وہاں اپنی کارکردگی کیسے دکھائیں گی ایسی بات نہیں ہے پہلے مجھے بھی یہی در تھا کہ سینیٹر بہت بڑی بڑا نام ہے پاکستانی کوانین وہاں بنتے ہیں اور میرا اتنا تجربہ نہیں ہے لیکن میرا کافی ایٹیتھ امینمنٹ پہ ہم لوگوں نے کام کیا تھا مختلف لاز پہ مومن امپاورمنٹ کے چالز لیب پروٹیکشن یا اس طرح کافی اس طرح کلاز پہ میں نے کام کیا تھا کیا وہاں کبھی تقریر کی یا کوئی بل پیش کیا جی بلکل میں نے بجٹ پہ جب بجٹ آیا تھا بجٹ پہ تقریر کی تھی اور ایک دو بارے مختلفی شیوٹ پہ بات کی تھی شروع شروع میں تو گھبراتی ہوں گی ڈر لگا ہوگا نہیں ڈر نہیں لگا وہ لوگ بھی کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے وہ بھی میری ترہی ہیں سینیٹرز جو پہلے میں جو در تھا کہ میں پتا نہیں کیسے ہوگا اور میں ان کے ساتھ تنسینیت نام ہے بڑے بڑے نام ہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھوں گی اور ان کے ساتھ کیسے میں کام کروں گی تو یہ ڈر تھا لیکن جب آ کے ان سے ملی ہوں اور ان سے بات ہوئی ہے وہاں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں تو وہ ڈر سارا میرے ختم ہو گیا بچپن اور لڑکپن تو جدو جہد میں گزر گیا جوانی اور رومیس کو مستو کرتی ہوں گی جب شادی ہوئی تو چھوٹی عمر تھی مجھے نہیں معلوم کے پیار محبت کیا ہوتا ہے اور نہیں معلوم تھا لیکن جو شوہر ملا بڑا پیار کرنے والا اور اچھا شوہر ملا ہے جو ایک اسپینڈ سے زیادہ وہ ایک دوست ایک ہمسفر بن کے رہا ہے اور پوری زندگی مطلب انہیں کی سپورٹ سے ہی میں جہاں پہنچی ہوں تو ابھی لیکن سوچتی ہوں کہ جو بابا نے فیصلہ کیا تھا اور بچپن میں ہی سی لیکن بہت اچھا تھا اور بہت اچھا ہمسفر بہت اچھا پیار کرنے والا اور بہت اچھا ساتھی ملا ہے تو کبھی محبت کیا تھا کبھی محبت نہیں ہوئی کوئی رومانٹک گانا جو آپ اپنے شوہر کو سناتی ہو یا آپ کو اچھا لگتا ہو ابھی تو کبھی سنایا تو نہیں ہے کوئی بہتا ہم کیا آپ کو اچھا لگتا ہے گانا ہاں وہ ہے اے میرے ہم سفر یہ اچھا لگتا ہے موسیقی موسیقی